اعوذ باللہ من الشایطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ صلوات پردبر محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد عزیزان اقرامی قدر محترم مقدس سامین اقرام عزت آرام شہزادی کونی سلام اللہ علیہ مجالیس ایام فاطمیہ کے سسلے سے ان خمسہ مجالیس کو انشاء اللہ تعالی سورہ کوسر کے زیر میں گفتگو کی جائے گی اور شہزادی کونی کی عظمت و منزلت ان کی خدمات ان کے قربانیاں ان کے حساب ان کے تبلیغ ان تمام چیزوں کو انشاء اللہ تعالی ان پانچ مجالیسوں میں بیان کیا جائے گا ساتھ ہزار کوشش اس بات کی بھی رہے گی کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اور امام علیہ السلام جب دشمن اہل بیعت سے انتقام لیں گے تو اس وقت قادرین زہرہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیسا سلوک ہوگا؟ کس طریقے کیسے انتقام لیا جائے گا؟ انشاء اللہ تعالی یہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی شاہدہ بھی کون ہیں؟ چاردہ معصومین ہی نہیں بلکہ کائنات میں اولین سے لے کر آخرین تک ایک ایسی منفرد ذات ہے کہ جس کے برابر کائنات میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے اکیلی ایک خاتون ہے جس کا مقایسہ جس کا مقابلہ جس کا تقابل کسی سے نہیں کیا جا سکتا شاہدہ بھی کون کو وہ عظمتیں اور وہ منزلتیں حاصل ہیں اللہ کی نگاہ میں اہلی بیٹ کی نگاہ میں پیغمبر کی نگاہ میں حمیر المومنین کی نگاہ میں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں شہزادی ایک خون نے یہ تمام کے تمام کمالات مشیعت سے یا نبوت سے یا ولایت سے کس طریقے سے حاصل کیے ہوں گے اس لئے کہ اٹھارہ سال کی عمر کو اگر آپ اپنے ذہن کے اعتباس تصور کریں تو کوئی ایج بنتی نہیں کمالات کو بلکہ کمالات کیا کل کمالات کو حاصل کرنے کے لئے کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو خدا بند عالم نے لفظ فضیلت رکھا ہو اور وہ شہزادی کے اندر نہ ہو لفظ فضیلت کہا جائے لفظ مناقب کہا جائے اور وہ شہزادی کے اندر نہ ہو یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا اس لئے کہ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم فضیلت کہتے ہی اسے ہیں جو اہلِ بیعت میں پائے جائے فضیلتوں کو لفظ فضیلت بھی تب ہی نصیب ہوتا ہے جب وہ در اہلِ بیعت پر جب ہی نقصائی کر دیں جب وہ سجدہ ریز ہو جائیں اگر آپ نبوت کی اعتبار سے دیکھیں تو شہزادی کونے کے پیغمبر کی مشہور معروف حدیث ہے فاطمہ میرا پکڑا ہے فاطمہ میرا جز ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول یہیں خاموش نہیں ہوا بلکہ جملہ کہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی ہے اس نے اللہ کو عذیت دی ہے اور اللہ کو عذیت دینے والا مسلمان نہیں ہے بظاہر یہ اپنے آپ میں فضیلت کی حدیث ہے لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ایک فرد بشر کی ناراضگی مشہور کی ناراضگی ہے اور ایک فرد بشر کی رضا خوشنودی خوشنودی ہے پروردگار بن جاتی یہ کوئی سوچے کہ خدا بندی عالم نے آپ کے ذاتیں زہرہ میں رکھا کیا کہ زہرہ کی خوشی کو اللہ نے اپنی خوشی کہہ دیا زہرہ کی ناراضگی کو اللہ نے اپنی ناراضگی کہہ دیا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ زہرہ کی زندگی پر مشیط کا کنٹرول تھا نہیں میں سوچ گیا آپ نے اللہ تبارک و تعالی ایسے ویسے کی ناراضگی اور خوشی کو اپنی ناراضگی اور خوشی میاب نہیں بنائے گا ایسے ویسے کوئی اللہ خوشی کو خوشی نہیں سمجھے گا ایسے ویسے کی ناراضگی کو اللہ بھی ناراضگی نہیں سمجھنے والا اللہ کوئی سبات کا علم ہے کہ زہرہ جب تک زندہ رہے گی ویسے ہی زندگی گزارے گی جیسا ہمیں چاہتا ہوں اسی لئے اللہ نے زہرہ کی رزا کو اپنی رزا قرار دیا زہرہ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا اور جب آپ اللہ کی نگاہ میں دیکھیں قرآن کی نگاہ میں دیکھیں تو مشہور ماروس سورہ کی میں نے تیرابط کی جسے سورہ کوسر کہا جاتا یہ ایک چھوٹا سورہ سورہ کوسر اپنے آپ میں شہساتی کے تمام فضائل کو سمجھتے ہوئے ہیں میں ایک جملے میں ایک فضائلت بیان کروں گا آپ جس انداز سے سما کرمالے اللہ کے کہنا بھی شہر کرمالے بسم اللہ کے بعد اِنَّا آتَيْنَا کَوْسَرْ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کَوْسَرْ عطا فرمائے ہم نے آپ کو کَوْسَرْ دیا پھر کیا کرنا ہے کَا فَسَلْ لِلِ رَبِّكَا وَنْحَرْ بس آپ نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے اِنَّا شَانَيَا کَا ہوَ الْاَفْتَرْ بے شک آپ کا دشمن مقتون نسل ہے یعنی آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلے آیت میں تین باتوں کا حکم ہے ایک طرح بشارت ہے ایک طرح پیشنگوئی ہے بیچ میں ایک حکم ہے بشارت کیا میں آپ کو کَوْسَرْ دے رہا ہوں عمل کیا کرنا ہے آپ کو نماز پڑھنا قربانی دیتی اس کے بعد خدا بندہ علم پیشنگوئی کیا کرنا ہے یعنی جو پیغمبر کا دشمن ہوگا اس کی ہم نسل نہیں چل لے والی متوجہ آپ آپ جب آپ سوچئے تین چیزیں ہوتی ہیں متوجہ رہی ہو تو انشاءاللہ تعالی لطفان دوز ہوگی اس جملے سے تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے دینے والی جات ایک ہے جسے دیا جائے اور ایک ہے وہ چیز جو دی جا رہی ہے تینی چیزیں ہیں ایک دینے والی ذات ایک جو چیز دی جا رہی ہے اور ایک جس کو دیا جا رہا ہے کسی بھی سامان کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ویلو تب بڑھتی ہے جتنی بڑی ذات دینے والی ہوتی ہے محسوس کیا ہے کسی بھی چیز کی کوئی ویلو نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی ویلو تب بڑھتی ہے جب دیکھا جاتا ہے دینے والی ذات کون ہے انگوٹی سب پہنتے ہیں انگوٹی سب پہنتے ہیں آپ کی کو فیروزہ کی یہ آپ کو تو ضمورت کی ڈائمانڈ آگو کو لیکن سب پہنتے ہیں ہے یا نہیں لیکن اگر یہی عقید کی انگوٹی ہے تو اللہ سستانی آپ کو دے دے آئی کہاں ہیں یا یہی عقید کی انگوٹی نہ ہے کہ امام نہیں امام دے دے تھی بڑی انگوٹی آپ جا کر یہ خرید دیں قیمتی جا قیمتی پتھر کی بھی خرید ہیں تو اس انگوٹی کی ویلو کتنی ہوگی کہ آپ بہت قیمتی پتھر دکھا پانچ ہزار بہت اچھے گھن سے ڈھا کے بنایا ہے پہ دس ہزار بھائی پڑی کائنا تو قیمت نہیں مانے گی کچھ بھی انگوٹی کی ویلوگی پانچ ہزار بہت ہوگیا بھائی اس سے اگر کچھ ویلو نہیں ہوتی لیکن وہی انگوٹی اگر آگر سستانی نے دے دیا ہم نے کہا بھائی انگوٹی آپ ہمیں توفر میں دے دیجئے کامولانا کچھ اور مانگ لیجئے یہ نہیں دوں گا ہم نے کہا کیوں کہ سستانی صاحب نے دیا آپ کہیے کہ تو میں ایران سے اس سے اچھی آپ کو دے دوں گا یہ نہیں دوں گا کہ کیوں کہ اس نے کی سستانی صاحب نے دیا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات لیں سستانی صاحب کو امام زمانہ دے دیں وہ جو ہر زائر کو انگوٹی یا کوئن سے سکھے دیتے ہیں توفر ہے طور پر کوئی زائر کہہ دے سرکار یہ انگوٹی آپ ہمیں دے دیجئے کہیں گے نہیں بھائی یہ مجھے میرے حجد نے دیا ہے مجھے میری امام نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی سامان کی کسی بھی شیئر کی کوئی ویلو نہیں بنتی ہے شیئر کی ویلو تب بنتی ہے کہ جب دیکھا جائے دینے والی ذات کون ہے آپ ترجمہ کریں اِنہ آتا ہی نا تل کوئسر اے میلے پیغمبر میں نے آپ کو کوئسر عطا کیا دینے والی ذات اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں لینے والی ذات پیغمبر سے بڑی کوئی ذات نہیں اور جو چیز دیا جارہا ہے کسی بھی شیئر کی شکل میں وہ فاطمہ تو زہرہ ہیں عظیم جو کسی بھی شکل میں جو چیز دی جا رہی ہے وہ شیئرزادی کی ذات ہے متوجہ نہیں جانے کر آمی اب میں یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں میں یہ جرعت رکھتا ہوں کہ جب خداوند عالم نے اپنے حبیب کو کوئی چیز دینے کی بات کی ہوگی دیکھ مرتبہ اس نے اپنے پورے خزانے کے اوپر نگاہ ڈالا ہوگا پورے خزانے قدر پر نگاہ ڈالے کے بعد کہا ہوگا اے میرے حبیب جنت تو مومن کی میراس ہے گوسر تو مومنین کی میراس ہے جنت تو علی پاتنے والے ہیں جنت تو تمہارے بچوں کی میراس بن جاتی سرداری بن جاتی ہے جب کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پورے خزانے پر نگاہ ڈالی ہوگی تو ایک گوھر نظر آیا ایک نور نظر آیا جسے فاطمہ تو زہرہ کہا جاتا ہے میں یہ کہنے کی جرعت رکھتا ہوں کہ اگر کلہ خالق کائنات کے پر زہرہ سے بڑا قیمتی کوئی جوہر ہوتا تو خدا وند عالم اپنے پیغمبر کو وہی دیتا فاطمہ کا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خزانے قدرت میں زہرہ سے بڑی کچھ چیز نہیں ہوا کرتی خزانے قدرت میں زہرہ سے قیمتی کچھ چیز نہیں ہے خزانے قدرت میں فاطمہ زہرہ سے قیمتی کچھ ذات نہیں ہے اس لئے کہ دینے والی اپنی حیثیت دیکھتا میں دیکھ یارو اپنی حیثیت کے مطابق جس کو دیا جاتا ہے اس کی بھی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہیں ایسا لو میرا توفہ ہلکا پڑ جائے اب آپ سوچیں کہ زہرہ کیا ہے جسے خدا وند عالم پیغمبر کو عطا کر رہا ہے پیغمبر اکرام حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کیا دستور عمل یہ دستور حیات یہ دستور زندگی یہ کہ شہزادی کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہوتے میں نے یہ ایام فاطمیہ کیا جب پہنی رویت کے مطابق جو جمعہ تو اس میں خود میں میں اس بات کو عرض کیا تھا لیکن اسی بات کو تھوڑا سا حق کر کے گفتگو کر رہا ہوں اس بات کو آپ محسوس کریئے پیغمبر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جا رہے اپنی آبائے مبارک بچھا دے رہے پیغمبر اپنی جگہ پر زہرہ کو بیٹھا دے رہے اور جب کبھی بھی زہرہ آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے یہ چیز تک سمجھ میں آئے کہ اپنی پیغمبر کھڑے کیوں ہو رہے محسوس کریگا عزان اگرامی مولائیوں کا معاملہ ہے مجمعہ ہے شاہزادی کے غلام بیٹھیں اور قسم کو دائے کی اگر ہم نہ بولیں یا ہم نہ پڑھیں یا آپ نہ بولیں آپ نہ پڑھیں تو پھر حق زہرہ بیان کرنے والی قوم ہے کون حق زہرہ کون بیان کرے گا اس لئے کہ قائنات میں غصب کرنے والے بہت ملے ہیں بیان کرنے والی صرف ایک قوم ملی ہے صرف ایک قوم ملی ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ خدا بند عالم نے ہم لوگوں کا زہرہ کا وچیر بنا کر پیش کیا ہے زہرہ کا غلام بنا کر کے پیدا کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پیغمبر کھڑے کیوں ہوتے ہیں بار بار بیٹی ہیں احترام کر رہے ہیں کھڑے ہو جا رہے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھا دے رہے ہیں وجہ کیا ہے بات تب سمجھ میں آئی جب شاہدادی ہے کون ہے ان نے خود اپنا تعریف کرایا بات پیغمبر بات تب سمجھ میں آئی کہ پیغمبر کھڑے کیوں ہو رہے تھے روایت کے جملے ہیں کہ شاہدادی نے دو موقع پر اپنا تعریف کرایا کہ میں ہوں کون ایک کہ میں مسائل نہیں پڑھوں بات آئی دورز کر رہا ہوں ایک اس وقت کہ جس وقت دروازے کو آگ لگانے کے لیے لائین کھڑے ہوئے تھے ملون کھڑے ہوئے تھے اس وقت زیادہ نے پوچھتے دروازے سے جملہ کہا تھا اے لبو انی فاطمہ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں متوجھ ریزہ نگرامی پیغمبر کھڑے کیوں ہوتے تھے یہ بات سمجھا رہا ہوں میں اے لبو انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں مطلب سمجھے اگر تم بھول گئے ہو کہ میں وہ ہوں جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے تو پھر بھی میں تمہیں پہچنوا رہی ہوں میں تمہیں پہچنوا رہی ہوں میرے دروازے مارنے لگو ایک موقع وہ تھا دوسرا موقع وہ تھا کہ جس وقت بی بی زہرہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے پاکہ فیضہ کے لیے ہبا کا مسئلہ رکھا تھا اس وقت بی بی نے خدمے کی جو شروعات کی یہ باتیں ہم دو سرطائش پروردگار تعلیف پروردگار اس نے یہ جملہ کہا اے لہو انی فاتمہ یہ پہلے شہزادی سے دو ہی مرطبہ اشارت فرمایا جان لو میں فاتمہ یہاں پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ایک پوچھتے دروازے سے کہا اے لہو انی فاتمہ جان لو میں فاتمہ اور ایک دربار میں جا کر کہا اے لمو انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ عزیز آنے گرامی جب ان دونوں روایتوں کو آپ پیغمبر کے زمانے سے ملائیں گے تک بات سمجھ میں آئی مسئلہ کہتا کہ پیغمبر بار بار شہزادی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے جتنی مرتبہ زہر آتی تھی اتنی مرتبہ کھڑے ہوتے تھے جس دن آتی تھی اس دن احترام میں کھڑے ہوتے تھے کیوں ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ روزانہ ہر نماز میں ہر صحابی موجود ہو ضروری نہیں کہ ہر نماز میں ہر تفسیر میں ہر حدیث کے درس میں سارا صحابی موجود ہو ممکن تھا پانچ ہو چھٹا غیب تھا ممکن ہے چھٹا تھا ساتھوہ غیب تھا ممکن ہے تیر موجود تھے چوتھا غیب تھا پیغمبر بار بار احترام میں کھڑے ہو کے بتا رہے تھے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ میں نے پیغمبر کو احترام زہرہ میں کھڑے ہوتے ہوتے ہوں نے دیکھائی نہیں میں سوچ کر لیا کہ ایزانِ گرامی میں نے پیغمبر کو احترام زہرہ میں کھڑے ہوتے ہوں نے دیکھائی نہیں اگر میں دیکھا ہوتا تو میں بھی پیغمبر کی صیرت پر عمل کر کے زہرہ کے لئے کھڑا ہو جاتا لیکن تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جب زہرہ نے دروان میں کہا اے لہو انبی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں تو کوئی کھانا نہیں ہوا تھا سب بیٹھے تھے اور کسی نے زہرہ کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا پیغمبر کی صیرت کا جس اُلٹا ہو رہا تھا پیغمبر کی صیرت کے جس اُلٹا کر رہے تھے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے یہ کھڑے نہیں ہوئے پیغمبر اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے یہ پیغمبر کی جگہ کو چھوڑنے کو تیام نہیں ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب لوگ زہرہ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہیں زہرہ کے اعترام میں کھڑے ہونے کے لیے نہ کہیں اجب پیغمبر جواب دے میں دنیا کے اوپر حجت تمام کر رہا ہوں دنیا والوں یاد رکھ لو زہرہ اس منفرد شخصیت کا نام ہے کہ جس کا ایک ارام نبوت پر واجب ہے تو امت کی کیا اوقات بندی پیغمبر حجت تمام کر رہے تھے کہا کوئی بار میں یہ نہ کہنے پڑے میں نے تو دیکھا ہی نہیں تہترام ہوتا کیسا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کھڑے کیسے ہوا جاتا ہے اگر زہرہ کو اپنی جگہ پر پیغمبر کو میں نے بیٹھا ہوا دیکھا ہے ہوتا تو میں بھی بٹھا دیتا عزیز آنے گرام یہ تعظیم نہیں تھی یہ پیغمبر آنے والے لوگوں کے اوپر حجت تمام کر رہے تھے زہرہ کی ایک عجیب وغری فضیلت ہے پیغمبر اگرام فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں تھا اس کے بعد پیغمبر یہیں تک بات پر مکمل نہیں کیے ایک جملہ اچھا فرمائے آدم اور آدم کے غیر آدم اور آدم کے غیر مطلب کیا ہے پہلوں میں بھی کوئی فاطمہ کے برابری نہیں تھا آنے والے دور میں بھی کوئی نہیں آدم سے لے کے سنسلہ شروع گا قیامت تک آنے والا کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو فاطمہ کا کوفو ہوتا اس کا جملہ کا آدم اور آدم کے غیر یعنی کسی میں مچال نہیں جو فاطمہ کی برابری کر سکے ہمسر ہی کر سکے کوفو بن سکے برابری کر سکے یہ کوفو کے مسائل کچھ الگ ہیں شریعت کے اندر یہاں زہرہ کا جہاں مسئلہ تھا کچھ الگ ہو جاتا ہے جو اپنی شبیت کا مسائل ہیں جو اپنے سماج کے مسائل ہیں وہ اسے ہٹ کر کسی وقت جملہ کہہ رہا ہوں آپ یہ بتائیں جب شادی کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے مجھے شاید ابھی کونے بھی شادی نہیں پانی کوفو بتا رہا ہوں صرف ہمسر کسے کہتے ہیں برابری کسے کہتے ہیں اس کے پیغمبر حضرت جملہ کریں آدم اور آدم کے غیر کوئی نہیں برابری کر سکتا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا آپ یہ بتائیں دنیاوی اعتبار سے سماجی اعتبار سے کوفو کا میعار کیا ہے چلی کوفو چھوڑ دیئے کوفو بھی ہٹا دیتے ہیں اگر ہمیں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنا ہے تو آپ کیا دیکھیں گے وہ سماج کے سارے لبازمات ہٹا دیجئے کرتا کیا ہے کماتا کتنا بیلنگ کتنی پروپٹی کتنی ہے وہ سارے مسائل ہٹا دی شریعت کے اعتبار سے بتائیے کیا دیکھا جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے اگر رشدہ تیار کرنا بیٹے اور بیٹی کا مجھے آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشدہ تیار کرنا ہو تو شریعت کے اعتبار سے کیا دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے صرف اور چھ Juric 2-3 باتیں دیکھیں اعتقد کیا کہ پہلا دیکھا جاتا ہے حسب اور نصب صحیح ہے یا نہیں ہائی محسوس کریے گا میں بہت ہی جورت کے ساتھ جملات کرنے والا ہوں حسب اور نصب صحیح ہے یا نہیں ایسا تو نہیں خاندان کے اندر کوئی الٹا سیدھا پیدا ہوا تھا تو ایک دیکھتے حسب و نسب ایک دیکھتے تقور پریزگاری ایک دیکھتے شرافت خاندان یہ ہے شریعت کا ایک میار پیغمبر اگر سیدھے کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف ہو نہیں تھا تو پاس سمجھ میں آ رہی تھی کیوں زمانے میں علی تھے لیکن جو حدیث آپ سنتے ہیں میں اس میں اگر جی وہ غریب آترز کر رہا ہوں اُس زمانے میں علی تھے لیکن پیغمبر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف ہو نہیں ہوتا بلکہ پیغمبر ایک جملہ چاہتا ہے آدم اور آدم کے غیر یعنی نہ آدم برابری کر دیتے ہیں نہ آدم کے علاوہ اب یہ بتائیے جو ہم نے شریعت کا میار بتایا ہے اس میار پر آدم اُترتے ہیں کیا کسی میں مجال ہے جو یہ کہہ دے کہ آدم کا حسب اور نصف علیہ آزو بلکھ ٹھیک نہیں ہے کسی میں ہے مجال جو کہہ دے کہ ان کے اندر تقوی اور پرحزگاری نہیں ہے کوئی یہ کہہ دے کہ آدم شریف نہیں تھے خدا نخاصدہ ہے کسی میں مجال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں غیر بھی تو بات ہی نہیں کروں اب اگر میں معصوم کے سلسلہ شروع کروں تو کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کا حسب نصف ٹھیک تھا انبیاء میں تقوی اور پرحزگاری تھی انبیاء اپنے زمانے کے لئے آئیڈیل نمونے عمل تھے انبیاء کے اندر شراپتیں نخص تھیں انبیاء کے اندر تقوی اور پرحزگاری تھی اور اب ایک مسئلہ بلکل سیدھا سا کہ اگر یہ کاجہ زہرہ معصومہ تھی تو ظاہر سی بات ہے کوئی نبی غیر معصوم بھی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سارے نبی کا حسب نصف سہی سب تقوی پرحزگاری والے ہیں سب شریف النقص ہیں سب شریف النسل ہیں سب کے سب معصوم ہیں تو اب اللہ کا رسول کیوں کہہ رہا کہ علی نہ ہو کے تو فاطمہ کا کوئی قفو نہیں تھا چاہے وہ آدم ہو یا آدم کے غیر ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ پتانا کیا چاہ رہا ہے کہا تم نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں وہ تمہارے سامنے کی بات ہیں اور میں جو دیکھ رہا ہوں وہ زہرہ کی فضیرت دیکھ رہا ہوں دیکھیں آیاب فاطمیہ کی ملیس پڑھ رہا ہوں جس انداز سے آپ سنیں گے انشاءاللہ اگلا چار روز ویسا سنا دوں گا اور میں نے پہلے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ان مجلسوں میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب امام الزمانہ علیہ السلام آئیں گے تو دشوان زہرہ سے کیسے بدلہ لیں گے لیکن یہ آپ کے اوپر ہے مناسر کہ آپ کی سنداز سے سننا پسند کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حساب نصاب شرافہ تقویہ پریزگار سب کچھ انبیاء میں معصوم ہیں پھر اللہ کا رسول کہنا ہے کہ کوئی گفت تھائی نہیں آدم آدم کا غیر میں بھی کسی میں مجال نہیں جو زہرہ کے میری بیکی کا مقابلہ کر سکے کہا کیوں کہا زہرہ کی فضیلت دیکھو پھر انبیاء کی فضیلت کو دیکھو تب سمجھے میں آئے گا زہرہ کیا ہم نے کہا میرے پیغمبر کیا فضیلت کرتا کہا دیکھو آدم کو اللہ نے خلق کیا خلقت میں ہی فرق رکھا آدم کو پیدا کیا توراب سے زہرہ کو پیدا کیا اپنے نور سے زہرہ کو پیدا کیا اپنے نور سے اللہ نے اپنے زہرہ کو پیدا کیا اپنے نور سے اللہ بتاو توراب کا نور سے کیا مقابلہ توراب کا نور سے کیا مقابلہ ہم نے کہا میرے معبود ہیں تو معصوم ہم نے سب سائی ہے کہ پھر بھی فضلت دیکھ لو ہم نے ان کو پیدا کرنے کے بعد خلق کرنے کے بعد ایک جملہ تھا آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو اس درد کے قریب مت جانا اس درد کے قریب نہ جانا اس کا کچھ نہ نوش فرما لینا نتیجہ کچھ اور ہو گیا نوش فرما لینا ایک دانے گندوں ایک دانے گندوں نتیجہ کیا ہوا اللہ نے کہا آپ نیچے تشریف لے جائیے دیکھیں نبی کا مسئلہ ہے بہت ہی احترام سے مجھے بولنا ہے آپ نیچے تشریف لے جائیے آدم اور ہوا جب نیچے کی طرف چلنے لگے ہیں تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ اللہ نے حکم دیا جنت کے لباس اتار کے جائیے جنت کے لباس اتار کے جائیے کہا میرے معبود کیوں کہ کیونکہ جنت کا لباس ہے جنت میں رہے گا آپ جنت چھوڑ کے جا رہے ہیں لہذا آپ نیچے اپنے انتظام کر لیجئے کہ آپ اپنا کیسے چلنا ہے کیسے زندگی گزان نہیں لیکن جنت کے لباس نہیں اتارنا لباس نہیں لے کے جانا ہے تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا قرآن کے جملے خلق تو بے یہ دیا میں نے اپنے دونہ ہاتھوں سے آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد جب زمین پر بھیجا ہے تو آدم اتنا غریب ہو گیا کہ بغیر لباس کے آیا جنت کے لباس چھوڑ کر کے آنا پڑا ہم نے کہا میرے معبود کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اب بھی زہرہ سے نقابلہ کرو گے ہم نے کہا میرے معبود مطلب کیا ہے کہ آدم اگر جنت چھوڑے تو لباس بھی چھوڑنا پڑے گا زہرہ زمین پر بے جنت کے لباس ماں با سکتی اکسالوان محمد والی محمد اللہ علیہ وسلم 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 کہ مسئلہ طے ہو گیا پیغمبن نے سی ورسی کہ آدم تک بات کو مہتوس نہیں کیا کہ آدم اور آدم کے غیب غیر کی تو مجھے بات کرنی نہیں غیر پس لیکھ لیکن مو لگائے جائے ان کو بخاطی بنائے جائے اب مسئلہ معصومی کا سلسلہ رکھتا ہوں آدم مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے لباس چھوڑ کر جانا پڑ گیا یہ ظاہرہ ہیں جو لباس مگوا لیتی ہیں ہم نے کہا میرے معبود یابو بشرتے وہاں تو نے پیدا کر دیا یہ نبی تھے نو کے بارے میں کیا خیال ہے یہ تو صاحب شریعت ہیں پہلا رسول ہے نو پہلے نبی کا نام آدم آدم رسول نہیں ہے نبی ہے نو رسول ہے نبوت کے ساتھ سے دوسرا منصب مل گیا متوجہ رہے گرانے ہم نے کہا میرے معبود نو سے کمپیہ کر لے نو سے تقابل کر لے کیا نو زہرہ کے برابر نہیں ہے کیا نو کا مقابلہ زہرہ سے نہیں ہو سکتا کہا دیکھو ایک ایسی ذات کو تلاش کرو جس کا تعلق نو کے ساتھ بھی ہو زہرہ کے ساتھ بھی ہو چونکہ نو اور زہرہ کے زمانے میں فاصلہ بہت لمبا ہے لیکن ایک ذات ایسی تلاش کرو جو نو کے پاس بھی آیا ہو اور زہرہ کے پاس بھی آیا ہو اور جب آیا ہوگا تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے اب جب تلاش کرنے شروع کیا تو ہمیں ایک ذات ملی جسے فرشتہ کہتے ہیں جسے ملک کہتے ہیں لیکن جب ملک کے آنے اور جانے کے مسئلے کو دیکھا تو ہم نے کیا دیکھا کہ نو پیغمبر نے تبلیغ کرتے ہیں قوم اتنی نانجار بدوقت ہے اتنا پتھر مارتی ہے کہ پورا بدن لہو لہان ہو جاتا ہے پورا بدن زخمی ہو جاتا ہے نو ہے صحاب شریعت ہے پہلا رسول ہے اللہ کا مخلط بندہ ہے قرآن میں سورہ نو ہے اللہ کی نگاہ میں نو کتنی فضیلت ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلت ہے لیکن اللہ نے نو کو یہ امتیاز نہیں دیا کہ وہ اپنا زخم اپنے سے ٹھیک کرے اپنا زخم اپنے سے ٹھیک کرے نہیں کہا پھر کیا ہوگا کہا جبرین لاتا تھا اب ریوائٹ میں دو جملے ہیں ایک جملہ یہ ہے اپنے پر سے ہوا دیتا تھا تو پہن کی ہوا سے زخم ٹھیک ہو جاتا تھا دوسرا جملہ یہ ہے کہ اپنے پر کو زخموں سے مس کرتا تھا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نو کے پاس فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ فرشتہ بن کے نہیں آتا طبیب بن کر آتا ہے سوالاللہ طبیب بن کر کے آتا ہے جب یہی فرشتہ درے زہرہ پر آیا تو جو بڑے بڑے نبیوں کے پاس طبیب بن کر کے گیا تھا جب درے زہرہ پر آیا ہے تو کبھی یقین بھی مکار آتا ہے کبھی مسکین بن کر کے آتا ہے کبھی عزیر بن کر کے آتا ہے نہیں لفظوں کی نزاکت محسوس کریں جو فرشتہ نو کے پاس آیا تھا وہ نو کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو زہرہ کے پاس آیا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے سبان اللہ سبان اللہ نو کے پاس فرشتہ آیا تھا وہ نو کی ضرورت کو پوری کرنے زہرہ کے پاس آیا ہے تو زہرہ کی ضرورت نہیں پوری کر رہا ہے اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے ہم نے کہا میں لے معبود کوئی اور کہ ابراہیم کو دیکھ لو یہ شیخ الانبیاء باد پیغمبر باد پیغمبر جو سب سے عظیم درجہ ہے باد پیغمبر چونکہ یہ خاتم النبی نے سید النبی نے سید المرسلین ہے ان کو اگر عرض کر دیا جائے تاریخ امبیاء سے تو اس کے بعد جو سب سے بلند درجہ وہ خلیل اللہ کا ہے متوجہ لے گا خلیل اللہ کا ہے ہم نے کہا میرا معبود کیا خلیل اللہ کے بارے میں کیا خیر کہا دیکھ رو خلیل اللہ کی عظمت کیا ان کی منظرت کیا تک تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہیں تھا ہم نے کہا میرا معبود کیسے کہہ ہوگا کہا دیکھو خلیل اللہ کا مسئلہ کیا ہوا کیا ہو گیا کہ انہیں نعرے نمرودی میں ڈالا گیا نعرے نمرودی میں ڈالا گیا قسم خدا کی ہمارے جانے قربان ہو جائیں شہزادی کے غلام بننے پر صرف غلامی کے اوپر شہزادی کی ذات تو بڑی ذات ہے شہزادی کا درجہ تو بہت درجہ ہے جس جملے تک لانا چاہے جملے کا محسوس کری گا نعرے نمرودی میں ڈالا گیا اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت رکھی یا نعروں کونی برادوں و سلامن اللہ ابراہیم یا ابراہیم پر تھنڈی ہو جاؤ لیکن ہمیں اقدم نہیں کتنا ایسی تھنڈی ہو کہ ابراہیم سلامت رہے اگر بہت تھنڈی ہو جاتی تو بھی ابراہیم کے لئے خطرہ گرم تھی تو پرشانی تو تھی ہی تو اللہ نے صرف اسی برادوں کا لفظ استعمال نہیں کہتے لذر رکھا کہ ابراہیم کے اوپر آگ تھنڈی ہو جاؤ لیکن کیسے سلامتی کے ساتھ یعنی آگ جلتی رہے لیکن میرا خلیل سلامت رہے میرا خلیل سلامت رہے ہم نے کہا میرے معبود اس سے مطلب کیا ہوگا متوجہ لے گا جانے گرامی میں نے ایک جملہ کہا کہ ہماری جانے قربان و شہدادی کی غلامی کے اوپر کہا ہم نے معبود اس سے فرق کیا پڑا کہ تم سمجھے نہیں ابراہیم آگ میں ڈالے گئے آگ میں ڈالے گئے لیکن ابراہیم کی قدرت سے آگ تھنڈی نہیں ہوئی متوجہ لے گا جانے گرامی اگر نا سمجھ نہیں تو پوچھ لیجئے کہ ابراہیم کی قدرت سے نہیں تھنڈی ہوئی اگر ابراہیم کی قدرت سے تھنڈی ہوتی تو قرآن میں آیت ہوتی کہ ابراہیم نے کہے یہ آگ تھنڈی ہو جا اللہ مخاطب کر رہا کوئے نا تھنڈی ہو جائے ابراہیم اوپر سلامتی سے اس کا مطلب ہے کہ کوئی آگ کو تھنڈی کرنے والا ہے کوئی ذات ہے کہ ابراہیم کی آگ کو تھنڈی کر رہا ابراہیم کو آگ لقصان نہ پہنچا ہے ابراہیم کی وہ آگ زرد نہ پہنچا ہے ہم نے کہا میرے معبود ابراہیم پہ تو گئے کہ آپ بھی نہیں سمجھے ابراہیم وہ ہے جن کے اوپر آگ تھنڈی ہوئی تو ابراہیم نے سیم اپنے آگ کو بچایا محسوس کریے کہ ابراہیم نے سیم اپنے آگ کو بچایا روایت کی جملت کیا آگ اتنی بلند تھی اتنی بلند تھی کہ اگر پریندہ بھی اوپر سے پرواز کرتا تو جل کے نیچے آ جاتا مطلب کیا ہوا یہ مطلب یہ ہوا کہ پریندے کو نہیں بچایا گیا پریندے کو ابراہیم نہیں بچا سکے آگ کو اوپر سیم اوپر ابراہیم کو اوپر اتنا اثر ہوا کہ آگ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچائے آگ نہیں ابراہیم کو ضرر نہیں کہ متوجہ نگزہ نگرامی اب چھتے ایمان سے جب پوچھا گیا کہ میرے مولا یہ بتائیے اللہ نے آگ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا اللہ نے آگ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا تو میرے مولا نے جملہ فرمایا میری جدہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں جو اپنے چانے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے جو اپنے چانے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے جس کے اوپر اکیلی آگ کھنڈی ہو جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں جس کا نام امت کے اوپر سے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے محمد و حالی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کو دیکھ لو عزیزہ نگرہ میں بور فرمائی گا موسیٰ کو دیکھ لو ہم نے کہا میرے معبود موسیٰ سے کیا تھا قابل کر سکتے ہیں کہا کون لو اللہ نے موسیٰ کو ایک موجزہ دیا تھا موجزہ کیا دیا تھا جسے کہتے ہیں ید بائزہ ید بائزہ سے ہوتا کیا تھا یہ موسیٰ اپنا ہاتھ خواہ میں اپنے کپڑے سے باہر جب نکالتے تھے تو وہ نور چمکتا تھا کہتے ہیں چمکنے والا ہاتھ چمکنے والا ہاتھ لیکن جد بائزہ کے ایک مسئلہ تھا مسئلہ کیا تھا موسیٰ جہاں رہتے تھے ہاتھ وہیں چمکتا تھا موسیٰ جہاں ہوتے تھے ہاتھ وہیں چمکتا تھا اگر موسیٰ مہراب میں ہے تو ہاتھ وہاں چمکے گا موسیٰ گھر پہ ہے ہاتھ وہاں چمکے گا موسیٰ عبادت کر رہے ہیں ہاتھ وہاں چمکے گا مطلب کیا ہوا یعنی ان کی چمک محدود ہے ان کی نورانیت محدود ہے اس کے آگے نہیں ایسا نہیں کہ موسیٰ جاں پر رہتے تھے جی شہر میں رہتے تھے یہ دیبائزہ سے پورا شہر چمکتا پورا شہر منا ہوا رہا نہیں یہ دیبائزہ کی ایک لیمٹ تھی ایک حد تھی ایک محدود حصہ کا کہ بس جہاں پر موسیٰ ہے اس کی نورانیت اس کی چمک وہیں پر رہے گی پیغمبر سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ کی بیٹی کو زہرہ کیوں کہتے ہیں پیغمبر سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ کی بیٹی کو زہرہ کی سے کیوں کہتے ہیں مولا نے فرمایا میری بیٹی کو زہرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ زہرہ جب مسلح پر آتی ہے اور ایک مطلب اللہ وکبر کہتی ہے تو زمین سے لے کر آزمان تک پورا سما نور ہی نور ہو جاتا ہے سبحان اللہ پورا شہر نور ہی نور ہو جاتا ہے عزیز آنے کرامی اب سمجھ میں آیا مدینے کو مدینے منورہ کیوں کہتے ہیں مدینے کو مدینے منورہ کہنے کی شاید وجہ یہی ہے کہ زہرہ کے سجدے سے اتنا نور پھیلے کی وہ منورہ ہونے گئے عزیز آنے کرامی تو کسی نبی میں نہیں ہمت آدم ہو یا آدم کے وے کسی میں یہ ساقت نہیں ہے کہ وہ زہرہ کا مقابلہ کر سکے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا اگر بات یہاں تک بات سمجھئے کفو نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ علی نے اپنی پوری زندگی میں جتنے فضائل حاصل کیے ہیں اتنے فضائل زہرہ حاصل کر کے اٹھارہ سال میں شہید ہو گئی ہے تب ہی تو کفو ہوگا نا تب ہی تو برابری ہوگی ہے تمام کے تمام کمالات بس ایک روایت پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کا بات یہی سے شروع کروں گا امیر المومین آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی بیٹو شرب میں قدم رکھا ہے وہ تبچھے رگر زانے گرامی دیکھئے ایمامیں اور شہیدادی کونے کا کوئی تقابل نہیں ہے قرآن کی آیت نبی اور رسول کے لیے ہم نے بعض رسولوں کے بعض پر فضیلت ادا فرمائی لیکن اہل بیت کے لیے نہیں ہے اہل بیت کے لیے اولونا محمد اوسطونا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایک کو فضیلہ دے وہ دوسروں کو ہے بس فرق کیے کسی کو ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے کسی کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا متوجہ دیکھے جانے گرامی ایسا نہیں کہ گیارہ امام خطیب امیمبر سالونی نہیں ہے سب خطیب امیمبر سالونی ہے بس فرق کیے کہ ایک علی نے خطا دعوی سالونی کیا باقی خاموش رہے متوجہ ہم جیسا ہی یہاں جو دیکھا کہ زہرہ بیٹھی ہوئی تصویح بڑھا رہی علی یا علی آ کر کے سامنے پیڑھے گا تھوڑی دیکھے کے بعد زہرہ نے تصویح بروکے لوگ نے جملہ کہا یا علی آپ سے ایک بات کہنی تھی علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفہ نہیں تھا متوجہ دیکھا بس آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں یا علی عبو الحسن ہمیں آپ سے ایک بات کرنی کہا کیا بات کرنی ہے کہا عبو الحسن بیٹھئے میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو گزر چکی ہیں وہ باتیں بتاؤں جو ہونے والی ہیں اور وہ باتیں بتاؤں جو کبھی نہیں ہوں گی مطلب سمجھے آپ یعنی زہرہ علی کے سامنے اپنے علم کا اظہار کر رہی جو کچھ ہو گیا ہے آدم کا سلسلہ جو چل رہا ہے جو کچھ ہو گیا جس زمانے میں بیٹھی میں بتا دوں آپ کو بیٹھے بیٹھے جو کچھ ہونے والا قیامت تک وہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو کچھ ہونے والا اور جو کبھی ہو گا نہیں صرف اُسی بات کی بات بنی رہ گئی ہے وہ وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں علی نے سنا نہیں علی نے سنا نہیں ایک جملہ کا بنت رسول بیٹھئے میں آتا ہوں گئے اٹھے مسجد میں پہنچیں مسجد میں پہنچنے کے بعد ایک ماتبہ علی کو دیکھ کر رسول مسکر آئے اور مسکر آنے کے بعد رسول نے جملہ کہا میری بیٹی نے جو بات کہی ہے وہی پوچھنے آئے ہو بھائی محسوس کریے گا میری بیٹی نے جو دعویٰ کیا وہی پوچھنے آئے ہو علی نے کچھ اب جواب دی جزائر سے ایک بات ہے جب سارا راج انکشاف ہو جائے منکشف ہو جائے کمرالی کیا پوچھتے کہا یا کلے کچھ پوچھنا نہیں وہاپس گئے تو زہرہ نے پلٹے سوال کر لیا گئے تھے یہ دعویٰ کی تصدیق کرانے محسوس کریے گا یہ گئے تھے میرے بابا کے پاس عزیز آنے گرامی قسم خدا کی میری مجال نہیں کہ میں علی کا اور زہرہ کا مقابلہ کروں تقابل کروں نہیں آنے گرامی مسئلہ یہ زہرہ نے یہ دعویٰ پیس کیوں کیا زہرہ نے یہ چیلنج کیوں کیا زہرہ نے یہ سوال علی کے سامنے کیوں رکھا مسئلہ یہ ہے کہ زہرہ جانتی ہے میرے بابا کے بعد علی کو بھلی پچیر سال کے بعد ہی ممبر ملے لیکن ملے گا اور جب علی کو ممبر ملے گا تو علی کہیں گے پوچھو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہو جو سوال کرنا چاہو قبل اس کے کہ میں تمہارے گرمیان نہ رہوں بات کے لوگ کہیں یہ سوال نہ اٹھا دیں کہ علی اتنے بڑے علی تھے کیا زہرہ بھی اتنی بڑی عالمات تھی میں نے علی کے سامنے یہ دعویٰ پیس کر کے بتایا دنیا والوں یاد رکھو جو امت کے سامنے دعویٰ سلونی کرے اسے علی کہتے ہیں اور جو امامت کے سامنے دعویٰ سلونی کرے اسے زہرہ کہا جاتا ہے اللہ علی اللہ اللہ محصر محمد وآلی محمد اللہ محصر محمد وآلی محمد زہرہ کو اپنی علم کے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ کوفو بتا رہی تھی کہ جتنے بڑے عالم کا نام علی ہے اسی اتنی ہی بڑی عالمہ کا نام زہرہ جیسے علی کے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے ویسے زہرہ کے پاس بھی ہے بس فرق کی کہ مجھے ممبر نہیں ملے گا اس لئے میں ایسے کے سامنے پیش کر رہی ہوں دعویہ نہ وہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی جھوٹ بولے گا اس لئے کہ وہ امت کا صدیق اقوار نہیں ہے پیغمبر نے صدیق اقوار کہا ہے زہرہ جسے نے اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھا کہ بابا احترام میں کھڑا ہوتا ہے بابا اپنی جگہ پر بیٹھاتا ہے اس وقت تو زہرہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ زہرہ کے دروازے پر لوگ آگا اور نکڑیاں لے کر ہی کٹھا ہو جائے کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں صرف تصور کر سکتا ہوں آپ اپنے ساتھ سے تصور کر لیجے گا ان مصیبتوں کو کبھی بھی لکھا نہیں جا سکتا کبھی نہیں لکھا جا سکتا ان چیزوں کو اس لئے کہ تحریر میں جذبات نہیں ہوتے جذبات دل میں ہوتے قلب میں جذبات ہوتے محسوس کرنے کے لئے تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی دماغ کی ضرورت ہوتی میں آپ کو ایک زہرہ کی کیا بلکہ یہ کہا جائے کہ خواتین بنی حاشم کے گوزیبت بتاؤں تو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کتنے مظلوم کا نام ہے بنی حاشم میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو عمر سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہیں ان چیزوں کو تحریر میں نہیں لکھا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا بول کر کے بھی میں اتنا محسوس نہیں کھڑا سکتا کچھ شہزادیاں خواتین بنی حاشم ایسی ہیں جو عمر سے بہت پہلے بوڑھی ہو گئی ضعیفہ ہو گئی اٹھارہ سال میں زہرہ ضعیفہ ہو گئی پتپن چھپن سال میں زینب ضعیفہ ہو گئی پانچ سال میں سکینہ ضعیفہ ہو گئی چھے سات سال میں صغرہ ضعیفہ ہو گئی آپ یہ بتائیے کہ اٹھارہ سال کی عمر کسی ضعیفہ کا مام ہے جو زہرہ اٹھائیس افرسل گیارہ ہجری کے پہلے پہلے تک سیدھے چلتی تھی سر کے بال سیاں تھے کمر خمیدہ نہیں تھی پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی سہارہ لے کر نہیں چلتی تھی پہلی دوسری ربیل اول کو آتے آتے زہرہ ایسی ضعیفہ ہو گئی تین اور چار روز کے اندر سر کے بال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی پسلیوں کی حتمیاں ٹھوٹے گئیں آسا کا سہارہ لے کر کے چلنے لگی آزادہ داروں اس بات کو آپ سے تصور کر سکتے ہیں گھر میں ٹھارہ سال کی بیٹی ہو تو اس بات کو دیکھ رہا اور ایک مطلب تصور ایک زہرہ کرنا ہائے بری شہزادی کیسی عمر میں ضعیفہ ہو گئی اللہ حول کے پر آگر لکڑیاں لے کر کے لوگ ہی کٹھا ہوئے مجھے شہزادی کے مسائب آج نہیں پڑھنے شہادت آج نہیں پڑھنے آگر لکڑیاں لے کر کے لوگ ہی کٹھا ہوئے روایت کے جملے یہ ہے کہ بار بار کہا جا رب الحسن کو باہر نکالو ورنہ میں اس گھر میں آگ لیا دوں گا زہرہ دروازے کی پیچھے آئیں یا وادی میں فاطمہ ہوں لائنک جملہ کا ہوا کریں دیکھیں یہ ہمارا پڑھنا بہت آسان ہے اس بات کو سبب محسوس کریے ہوا کریں کا لفظ وہاں پر اکا آجاتا ہے جہاں پر اس ذاتی کوئی اہمیت نہ پو کہا ہوا کریں زہرہ نے اندر سے آواز دیا کہ میں ابو حسن کو باہر نہیں نکالوں گی جب بہت تقرار بڑی ہے تو روایت کے جملے یہ ہیں مقاتل لکھتے یہ ہیں کہ دروازے میں آنگ لگا دی گئے جب دروازہ جلے لگا شولے بھڑکنے لگے ہیں دیکھیں مرتبہ جب پوری طرح سے دروازہ غاکستر ہو گیا تو ایک ملاؤں نے پیر سے ایسی ٹھوکا ماری کہ وہ جلتا ہوا دروازہ زہرہ کے اوپر کی را اور زہرہ دیوالوں گر کے بیچ میں آ گئی اور ایک جملہ کہا یا مہدی یا درکلی اللہ ہوا کے بات آباتی اے فیضہ ارے میرا محسل معاقہ گیا اے فیضہ ارے میرا محسل معاقہ گیا ازاد داروں یہ ولی حاشق کا پہلا بیتا ہے کہ جس کی کم اس کی ماں کا شکر بن رہا اللہ ہوا کے بات اللہ ہوا کے بات ازاد دار اس واقعہ محسوس کرنا میں بار بار کہتا ہوں کہ مسئلہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے ازاد داروں دیکھو دنیا کا دستور کیا پتا ہے اگر کسی گھر پر حملہ ہوتا ہے نا اگر ملائن آ جائے دشمال آ جائے تو جو میں مسئلہ کیا ہوتا ہے جو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب گھر کے بعد دشوانوں کی آواز سنتے تو کرتے کیا پتا وہ ماں سے لپڑ جاتے ہیں سُنا داروں وہ ماں سے لپڑ جاتے ہیں وہ باپ کے سینے سے لگ جاتے ہیں کیوں پتا ہے مجھے میری ماں بچا لے گی مجھے میرا بابا بچا لے گا حضرت دولیا کا دفتر یہی ہے نا ہمیں نہیں پتا آج سال کا حسن سات سال کا حسن چھے سال کی زلد پانچ سال کی امہ کل سو جب گھر کے بعد دشمن کہہ رہے ہو اور آگ لگائے جا رہی ہو اور جلتا ہوا دروازہ سہرہ پر گیرے ہیں اب ہمیں پتا بچے کس سے لفتے ہیں بچے کس کے سینے سے لگے بچے کس کی پلاہ اہزا دروہ تیاریت کے جملے یہ ہیں کہ ملائن آئے ملائن آئے اور جلتا ہوا دروازہ کے اوپر دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے بس اہزا دروہ ملس تنام کر رہا ہوں جلتے ہوئے دروازے پر دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے زمین نیچے ہے زہرہ زمین کے اوپر گر گئی ہے جلتا ہوا دروازہ اوپر ملائن دوڑ رہا ہے آزادار و شکہ میں موسیل ہے جب دوڑ رہی ہوں گے تو ماں کا دل زہرہ ہے وہ کتنی ترپی ہوگی وہ کتنا بیچہر ہوئی ہوگی وہ کتنا موسطر ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن مقاتل ایک جملہ لکھا ہے عربہ مقاتل کہتے ہیں زہرہ کو ابھی بھی اپنی اطن کا حساس لے یہ پتہ کیا ہوتا زہرہ نے ایک ہاتھ سے ابو الحسن کی ابا کو پکڑا ابو الحسن کی ابا کو پکڑا کیوں پتہ ہے میں جلگائی ہوں میرے اوپر دروازہ گیرا ہے لیکن ابو الحسن کو بچالا ہے ابو الحسن نہ جالے پڑ مقاتل قیابت کا جملہ لکھا ازادارو صاحب والے اولادو صلی اللہ مقاتل لکھتے یہ ہے کہ کنفوز ملاؤن آگیا بڑھا اور اس نے دیکھا زہرہ کی مٹھی میں ابو الحسن کی ابا ہے جو زہرہ چھوڑ نہیں رہی ہے دیکھ مرتبہ اس نے ایک تازیانہ لیا اور بطول کے شارے پر اسے زور سے مارا کی زہرہ کا ہاتھ پھر تو مارا کبھی نہ اٹھ سکا میں گوں گا بی بی اور یہ ایک تازیانہ پڑا تاکہ جسم کی یہ حالت ہو گئے مجھے نہیں پتا زہرہ کا کیا حال ہوا ہوگا سید سجد کا کیا حال ہوا ہوگا جو کربلا سے لیکن شام تا تازیانوں پر تازیانے پر رہے تھے تازیانے پر رہے تھے تازیانے پر رہے تھے